السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ارسلان بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ کہیں پہ فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے وہ داریکٹر نے مسجد میں چندہ دیا ہے لے سکتے کی نہیں تو دیکھیں مسجد میں تعاون تو جہاں تک لینے کی بات ہے کسی کی طرف سے بھی لیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے مسلمان ہو کافر ہو فاسق ہو فاجر ہو اگر وہ تعاون دیتا ہے اسے لیا جا سکتا ہے خانے کعبہ جب بنا تھا تو اس ٹائم پہ جن لوگوں نے خانے کعبہ بنوایا تھا وہ مشرق تھے وہ موحد نہیں تھے ان لوگوں نے بنایا تھا تو جو نیک کام اسلام نے جس کام کو بھی نیک کہا ہے اسے کوئی بھی کر سکتا ہے اگر اسلام نے اس کی خاص شرطیں نہیں لگائی ہیں تو وہ نیک کام کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں دینا چاہیے کسی شخص کا بھی تعاون لیتی ہوئے چاہے وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو فاسق ہو فاجر ہو کوئی بھی ہو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو تعاون دینے کے بعد مجزی پر کربیاج آنے لگے سب کو پریشان کرنے لگے دادا گری کرنے لگے تو ایسے شخص کا تعاون نہیں لینا چاہیے ایسے ہی کوئی شخص تعاون دینے کے بعد بدلے میں آپ سے تعاون مانگیں کسی غلط جگہ مجزید ایک اچھی جگہ ہے وہاں تعاون کر دیا لیکن کہتا ہے ہم نے آپ کی مجزی میں تعاون کیا اب آپ بھی ہمارے فلان جگہ تعاون کرو تو بدلے میں ایسی جگہ تعاون مانگ رہا ہے جو چیز کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو ایسے شخص کا بھی تعاون نہیں لینا چاہیے ایسے ہی جو فاسق فاجر لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ ہم مجزید میں دینے کے بعد ہم دھولے دھولائے ہو جائیں گے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ایسے لوگا بھی تعاون نہیں لینا چاہیے جو ڈنکی کی چوٹ پر فہاشی فیلاتے ہوں اور بےہیائی فیلاتے ہوں اگر ایسے لوگ ہوں جو اسلام کے خلاف مصروفیات رکھتے ہوں اور جس چیز کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اس میں پوری زندگی گزار رہے ہوں اور پھر یہ سوچ کی کہ چلو برکت کے لئے مجزید میں کچھ دے دیتے ہیں ان لوگ کو خوش کر لیتے ہیں یا ان لوگ اپنا فین بنا لیتے ہیں اس طرح کے ارادے رکھتے ہوئے اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو اس کا بھی تعاون نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کا تعاون لینا اس کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اس کا من بڑھانا ہے اس لئے جو لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کا تعاون رجٹ کر دینا چاہیے تاکہ ان کو یہ محسن نہ جائے کہ ہم نے یہاں کچھ پیسہ لگا دیا اب ہم بخشے بخشائے دھلے دھلائے ہوگے تو ایسے لوگوں کا بھی تعاون نہیں لینا چاہیے جو اس طرح کی غلط فہمیوں میں مبتر ہیں توبہ کریں اس طرح راست پر آئیں تعاون دے اچھی بات ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تعاون تو ایسی عام حالات میں کسی کا بھی لیا جا سکتا ہے لیکن جو تعاون دینے والا ہے اس کے معاملات کو بھی چیک کرنا ضروری ہے تھوڑا سا نوٹس کرنا ضروری ہے کہ کون شخص ہے کی ذہنیت سے دے رہا ہے کیا ارادہ رکھتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب دیکھتے ہوئے جو ہے کوئی صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے آپ نے بطور خاص جسے منشن کر کے سوال کیا عام طور سے ان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے عام طور سے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہاں لگا تو یہاں لگا اس طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ یہ غلط سوچ رکھتے ہیں تو سوچ کو بڑھاوا دینا ہے اس لئے ایسے لوگوں کا تاؤنڈ نہیں لینا چاہیے ان سے استناف کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز ڈیوز 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 ڈیوز